دوستو اگر بات ساٹھ سے ستر کے درشق کی ہو تو عوی نیتری سادنہ شوداسانی کا نام جبان پر آہی جاتا ہے بلک ان وائٹ کے اس دور کی فلموں میں کلاکاروں کی بات الگ ہوتی تھی مدوبالہ، آشا پاریخ، وحیدہ رحمان، مینہ کماری جیسی خوبصورت عوی نیتریوں کے اس دور میں سادنہ نے اپنا ایک بہترین کریر بنایا اور سبی کے دلوں میں بس گئیں بات ان کی فلموں کی ہو یا فلموں کے گانے کی سادنہ نے اپنی اوینہ کلاکہ بہترین پردرشن کرتے ہوئے پرتیک فلم میں گہری چھاپ چھوڑی بتا دیں کہ سادنہ کو ابانہ، لون شملہ، ہم دونوں میرے محبوب جیسی سفل ہندی فلموں کے لیے جانا جاتا ہے سادنہ جتنی فیمس اپنی خوبصورتی اور اوینہ کو لے کر رہی اس سے بھی جادہ اس جمانے میں اپنی ہیر سٹائل کے لیے فیمس رہی جسے سب سادنہ ہیر سٹائل کے نام سے جانتے تھے وہ جو کچھ بھی نیا پہنتی یا کرتی وہی اس جمانے میں فیشن بن جایا کرتا تھا سادنہ ایک بہت خوبصورت اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی رہ چکی ہے دوستو آج ہم ہماری اس ویڈیو کے جریے ہندی سنما کے مشہور کلاکار آدھرنیے سادنہ شوداسانی کے پرارم بیک اور ویکتگت جیون کے ساتھ ان کے کریئر سے جڑی تمام جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ یہاں بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کی ہیر سٹائل اتنی فیمس ہو گئی اور کیوں انہوں نے اچانک ہندی سنما سے دوریا بنا لی اس کے علاوہ ان کی مرتیوں کی وجہ جاننے کے لیے ویڈیو کے انتک بن رہیے بات کریں ان کے پرارم بیک جیون کی تو ان کا جنم دو ستمبر 1941 کو کناچی میں ہوا تھا سادنہ کا نام ان کے پتا کی پسندیدہ عبینیتری سادنہ بوس کے نام پر رکھا گیا تھا سادنہ اپنے ماتا پتا کی کلوتی سنتان تھی ان کے ماتا پتا نے انہیں اپنے جیون کا کیندر بنایا واسطہوں میں ان کی ماں نے انہیں آٹھ سال کی عمر تک گھری پر پڑھایا تھا اس کے بعد انہوں نے آکسیلیم کانونٹ ہائی سکول وڑالا ممبئی میں سکولی شکشہ پرابت کی اور آگی کی پڑھائی جہند کالیج ممبئی سے سمپن نہ کی بیباجن کے بعد دنگوں کے دوران ان کا پریوار پاکستان کے کراچی سے ممبئی آ گیا حالکہ انہیں کافی مشکل سمائے کا سامنا کرنا پڑا لیکن جب سادنہ پندر سال کی تھی تب کچھ نرماتاؤں نے کالیج کے ایک ناٹک میں ان کے ابنے کو دیکھا اور انہیں سادنہ کی ایکٹنگ اور پرسنالٹی بہت پسند آئی جس کے چلتے ہندی سینما کو ایک بہترین ابنیتری ملی ان کو سن 1960 میں بھارت کی پہلی سندھی فلم ابانہ میں کاشٹ کیا گیا جہاں انہوں نے پرمکھ نائکہ کی چھوٹی بہن کی بھومی کا نبھائی یا فلم بے ادھٹ ثابت ہوئی اور فلم کے پرچار کے دوران سادنہ کے ایک تصویر ایک فلم پترکہ میں بھی چھپی اور انہیں ایک نئی پہچان ملی اس سمیں بھارت کے پرمکھ نرماتاؤں میں سے ایک سبود مکھرجی نے وہ پترکہ دیکھی اور سادنہ کو اپنی پہلی ہندی فلم لون شملہ میں اپنے بیٹے جوئے مکھرجی کے ساتھ مکہ ونیتری کی بھومی کا دی اس فلم کے نردیشک آر کے نئیر تھے فلم کو جبردست سفلتا ملی اور ساتھی سادنہ کے اونے اور سوندہ رے کو درشکوں نے بہت پسند کیا جس کے چلتے سادنہ رات و رات سٹار بن گئی اس فلم کے دوران ہی سادنہ نے فلم نردیشک آر کے نئیر کے کہنے پر اپنے بال کٹ کر آئے جو سادنہ ہیرکٹ کے نام سے مشہور ہو گئی کہا جاتا ہے کہ سادنہ کا ماں تھا کافی بڑا تھا جس کے وجہ سے اسے ڈھکنے کے لیے نردیشکوں نے انہیں آگے سے ہیرکٹ کرانے کی صلاح دی جس سے سب ہی نے کافی پسند کیا اس کے بعد سادنہ فلم میرے محبوب ہم دونوں اور اصلی نکلی جیسی ہٹ فلموں کے ساتھ 1960 کے درشک کی سب سے بڑے ستاروں میں سے ایک بن گئی ہیر سٹائل کے علاوہ انہوں نے فلم وقت میں سلم سائی کے ساتھ چڑیدار پجاما اور کمیج کا چلن شروع کیا اس فلم میں ان کے عبنائے کو بھی سرہ آ گیا ساتھوں نے سروسریشٹ عبنیتری کے روپ میں فلم فیر آوارڈ کے لیے نامانکت کیا گیا تھا ان کے عدکانش فلم میں ہٹ رہی اور ان میں سے کئی کو ابھی بھی سروکالک کلاسک کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے ایک مسافر ایک حسینہ راج کمار بددمیز اور آرجو جیسی ان کے فلمیں اپنے رومانٹک کتھانک اور سندر سنگیت کے لیے جانی جاتی تھی لیکن ایک مسافر ایک حسینہ میں ان کے نردیشک راج خوصلہ نے سادنا کے لیے ایک گوڑ رہ سمائے پخش دیکھا اور انہیں فلم وہ کون تھی میں کاسٹ کیا سادنا نے اپنے کریئر میں کل تیس فلموں میں کام کیا لیکن ان کی ادھکتر فلم میں ہٹ ثابت ہوئیں اور ساتھی ہندی سنما میں سادنا کو میسٹری گل کی اپادی دی گئی سادنا کو اپنی فلموں کے گانے اچک دانا لگ جاگلے اور جھمکا گیرا کے لیے آج بھی یاد کیا جاتا ہے یہ گانے آج کے سردہ بہار گانوں میں سے ایک ہیں سادنا نے ہندی سنما کے پرمخ ابنیتاؤں شمی کپور سنلدت راجندر کمار اور راج کپور کے ساتھ بھی اچھا کام کیا انہوں نے اپنے کریئر میں جس دیش میں گنگا بہتی ہے ہم سب چور ٹیکسی کار الفت کی نئی منزلے غون وندنا چھوٹے سرکار دل دولت دنیا عشق پر زور نہیں منموجی پریم پتر دولہ دولہن ایک مسافریک حسینہ انتقام پرخ آپ آئے بہار آئی راج کمار وہ اقت ہم دونوں اصلی نکلی میرا سایا جیسی سفل فلموں میں کام کیا فلم لون شملہ کے دوران ان کو فلم کے ندیشک سے پیار ہو گیا تھا ساتھی فلم ندیشک آر کے نئیر بھی انہیں چاہنے لگے تھے لیکن سادنا اس وقت کیول سولہ سال کی تھی اور ان کے ماتا پتا نے بائیس ورشیے نئیر کو رشتہ ختم نہیں کرنے پر کانونی کاریوائی کرنے کی دھمکی دی جس کارن وہ پیچھے ہٹ گئے کچھ سمیں بعد اپنے فلمی کریئر کے چلتے سادنا اور آر کے نئیر کی نرزدیکیاں ایک بار پھر بڑھنے لگیں ندیشک آر کے نئیر اور سادنا ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن سادنا کی ماں اس کے خلاف تھی کیونکہ نئیر سندھی نہیں تھے اور ابنیتہ راجندر کمار تلی کی طرح دکھنے والے کسی وقتی کو چاہتی تھی لیکن سادنا اڈک تھی اور انہوں نے آگے چل کر آر کے نئیر سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا بات کریں ان کے پاریوارک جیون کی تو سادنا کے ماتا پیتا کے بارے میں ادھک جانکاری اوپ لبد نہیں ہے لیکن بتا دے کہ سادنا کے پیتا اور ابنیتہ ہری شہدہ سانی بھائی بھائی تھے اور ہری کی بیٹی ابنیتری وابیتا کپور ہیں سادنا کی بہن کا نام سرلا شہدہ سانی ہے سرلا کی شادی بھگوان تڑانی سے ہوئی ہے اس رشتے سے سادنا اور وابیتا کپور چچیری بہنیں ہیں وابیتا بولیوڈ کی فیموس ابنیتری ہیں اور ان کی دونوں بیٹیاں کرشما کپور اور کرینا کپور بولیوڈ کی چانی مانی ابنیترییاں ہیں اب بات کریں ان کے نیجی جیون کی تو سادنا نے اپنی پہلی اور آخری محبت آر کے نئیر سے سات مارچ انیس سو چھاچھٹ میں شادی کی سب سے پہلے وہ ایک گرہنی بننے کے لیے سنتشت تھی جس کے لیے انہوں نے کھانا بنانا بھی سیکھا اور فلم ادیوگ میں اپنے پاک کاشل کے لیے پرسدہ ہو گئیں لیکن سادنا کو اپنے تھائرائیڈ کے ساتھ گمبھیر سواست سمسچائیں تھیں اور وہ علاج کے لیے بوشٹن گئیں اور وہ ٹھیک ہو گئیں لیکن ایک شاریر پریورتن ہوا تھائرائیڈ کے ستیتی نے ان کی آنکھوں کی اپستیتی کو پربھاوت کیا سادنا اور نائیر کے جیون میں ایک مشکل دور بھی آیا جب ان کی کسی کارنوش گھر پات ہو گیا ان کی بعد میں کوئی سنتان نہیں ہوئی ان کے پتی کے ویٹیے سمسیاؤں نے دو سال کے ان اپستیتی کے بعد فلموں میں ان کی واپسی کو پریرد کیا اور ان کے پتی دوارہ ندیشت ہٹ فلم انتقام اور اس کے بعد ایک اور ہٹ فلم ایک فول دو مالی ہے انہوں نے گیتا میرا نام میں دوری بھومکہ نبھاتے ہوئے اپنی آخری فلم کا انردیشن اور اوینہ کیا جو باکس آفیس پر ہٹ رہی وہاں ایک یوہ نائکہ کے روپ میں اوینہ بھومکہ میں ہندی فلموں میں اپنے اوینہ کریئر کو سم آپ کرنا چاہتی تھی سادنا ایک بوڑھی ماں یا بھاوی کے روپ میں سائق بھومکہ ان نہیں نبھانا چاہتی تھی اس لئے انہوں نے اپنے پتی کے ساتھ پروڈکشن کمپنی بنائی یہ کمپنی نبھے کے درشک سے سادنا کے پتی کے مرتیو تک چلی اس کے بعد سادنا نے یہ پروڈکشن کمپنی بند کر دی اور ایک بیدوا کی جیون چینے لگی سادنا اپنے باستوک جیون شاید ہی کبھی ساکشات کار دیتی تھی اور یہ کہتے ہوئے فوٹو کھچوانا پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ چاہتی ہیں کہ اس کے پرشن سک اسے ایک یوہ سندر نائکہ کے روپ میں یاد رکھیں سادنا کو اپنے باہد کے ورشوں میں اشانت سمیہ کا سامنا کرنا پڑا ان کی نیجی زندگی میں کئی اتار چڑھاوائے سادنا کئی ورشوں تک ایک اپارٹمنٹ بیلڈنگ میں قرائدار کے روپ میں رہی جب بیلڈر نے دوہجار بارہ میں اسے بے دخل کرنا چاہا تو اچانک وہ بیلڈر کے خلاف شکایت درج کرانک پولس سٹیشن گئی تو وہ لوگوں کی نجروں میں آ گئیں اس گھٹنا سے کئی عدالتی ماملے سامنے آئے اور تنام نے ان کے ناجک سواست پر بھی بھاری اثر ڈالا ساتھ ہی پریوارک سمسچہ کے کارن وہ اپنی چچیری بہن وویتہ کپور سے بھی الگ ہو گئی تھی لیکن سادنا اپنے دوستوں وحیدہ رحمان آشاپارے خیلن اور نندہ کرناٹکی سے سمپرک میں رہی سادنا نے ایک بار کہا تھا کہ وہ ان کی دوست نندہ ایک جیسے ہیں کیونکہ وہ دونوں ساروزانی کارکرموں میں باہر نہیں جاتے حالانکہ جب 2014 میں نندہ کی مرتی ہو گئی تو سادنا نے اپنا ایک خاص ساتھی خودیا کچھ ہی سمیں بعد سادنا نے اپنے رشتیدار ابینیتار انویر کپور کو چیارٹی کے لیے ایک فیشن سو کے ریمپ میں اسکارٹ کرنے کے لیے آمنترت کیا جس میں سادنا نے ایک سندر گلاوی ساری پہنی تھی اور انویر کپور کی بہاں پر کیندر منچ لیا درشکوں کی تالیوں کے ساتھ سرکھیوں میں رہنے کے کارن وہ بیہد ہس مک اور گلیمورس لگ رہی تھی ان کا یہ آخری ساروجانی کارکرم تھا وہ چاہتی تھی کہ ان کے پرشنسکوں پر ان کی ستھائی چھاپ بنی رہے اور ایسا ہی ہوا سادنا نے اپنے پرشنسکوں کے دل پر ایک بہت گہری چھاپ چھوڑی ساتھ ہی انہوں نے اس فیشن شو میں اپنی اور انویر کی پریمیوک تصویر اپنے نائٹ سٹینڈ پر رکھی تھی کہا جاتا ہے کہ سادنا کو کینسر جیسی بڑی بیماری نے گھیر لیا تھا اور پچیس دسمبر دوہجار پندرہ کو تیز بخار سے ان کی مرتی ہو گئی ان کے اندیم سنسکار میں ان کے دوست پرشنسک اور فلم و دیوک کے سبھی دگز کلاکار شامل ہوئے ان کا ہندوی سنما میں بشیش یوگدان رہا سادنا کے ہٹ فلموں شانت بیوار اور سوپر ہٹ گانوں کے لیے انہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے ہندوی سنما کے تیانس میں ان کا نام سنہرے اکشروں میں لکھا جائے گا تو دوستو یہاں تھی سادنا شبداسانی کی زندگی یادی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کامنٹ ضرور کریں اور اپنے پسندیدہ ایکٹرس اور ایکٹر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیاواد